یہ گد دیکھو کس چیز کی تلاش میں ہے اور یہ شیر اپنے بچوں کے ساتھ میں اور کھوک کھیل رہے ہیں جنگل کے اندر اور یہ گد اس کو اتنی گھر گھر کے دیکھ رہا ہے اب شیر یہاں سے اپنے بچوں کے ساتھ میں نکل کے پانی پینے کے لیے جا رہا ہے تلاب میں غیرہ جنگل میں وہ گد ان کو دیکھتے جا رہا ہے گد دیکھتے دیکھتے اور شیر اپنے بچوں کو پانی پلا رہا ہے پانی پتا کے گد یہ ہے بہت لمحے اڈار کر کے اور پیڑ پہ آکے گی رہا ہے ہی اپنے شکار کے لیے اب یہاں سے گد پھر اڈار کرے گا گد اڈار کر کے یہ دیکھو گھر جنگل کے اندر چتے شیر اپنے کھیل رہے ہیں اور یہ گد دیکھ رہا ہے اپنے شکار کے لیے یہاں سے گد اڈار کری ہے اور اڈار کرنے کے بعد میں یہ گد دیکھو آگے شیر کی شکار کرے گا اور کیسے شیر کی شکار کرتا ہے آپ دیکھو یہ شہر کے بچے ہیں اور یہ گد اڑتاوہ یہ شیدہ پیڑ کے اوپر آئے گا اور آتے ہی اس کو دیکھ کے اور یہ گد یہاں پہ پیڑ کے اوپر آ رہا ہے اور پیڑ کے اوپر یہ شہرنی گد کو دیکھ کے اور اپنے بچوں کو لے کے اب دوڑ لگائے گی جنگل کی طرف جنگل کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے پھر بھی گد شہر کا شکار کرنے کے لئے یہ دیکھو گد نے شہر کا شکار کر لیا ہے شہر کو اپنے پنجوں سے کتنا جبرجس جھکڑ لیا ہے اور شہر کا شکار کر رہی ہے اور یہ شہرنی دوسرے شہر کا شکار کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے جنگل میں دوڑ رہی ہے اور یہ شہر جھپٹا مار رہا ہے کتنی تیز شہرنی دوڑ رہی ہے اتنی سویٹ میں شہرنی دوڑ رہی ہے کہ اس کو شہر کا شکار کرتے ہوئے دیکھ کے اور یہ دیکھو یہ یہاں پہ گد کا اس نے شکار کر لیا ہے اور دوسرا گد شہرنی کو اپر جھپٹا مار رہا ہے جھپٹتے ہوئے اور شہرنی نے ایک دم سے گد کو اپنا شکار بنا لیا ہے شکار بنا کر کے اپنا لے کے یہ پیڑی کے اوپر جا رہی ہے اور پیڑ کے اوپر جا کر کے اس کا گد کا شکار کر رہی ہے یہ بوجن کر رہی ہے یہاں پہ گد سے یہ دیکھو اور یہ دوسرا شیر اپنی شکار کے انتظار میں اور ایک دم خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے اور اب یہ پیڑ پہ چڑے گا اتنی سپیٹ میں پیڑ پہ چڑتے ہوئے شیر کو دیکھو یہ ٹینیوں پہ جا رہا ہے اپنی شکار کے اوپر کتنی سپیٹ میں جیسے وہ زمین پہ دوڑتا ہے ویسے پیڑ پہ چڑتے ہوئے چڑتے ہوئے پیڑ پہ چڑ گیا اور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ کے اوپر شیر اتنی تیج سلانگ مارتے ہوئے اور پیڑ پہ چڑ رہا ہے اور یہاں پہ یہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پہ جاتے ہوئے اور اپنی شکار کے تلاس میں جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھو یہ پیڑ کے اوپر آ گیا اور یہ گد کو پکڑنے کیلئے اتنا خاموشی سے رکھا ہے کہ کیسے بھی کر کے اپنے جان کو جوکھے میں ڈالتے ہوئے اور یہ یہاں پہ اس نے گد نے گد کا شکار کر لیا ہے وہ گد کا شکار کر کے اور یہ پیڑ سے نیچے آ رہا ہے اور یہ دیکھو یہ یہاں پہ یہ پھر شہر آ گیا اور اپنے شکار کے تلاس میں یہاں بیٹھا ہے اتنا گھور جنگل کے اندر اتنے بھیانک شہر سکروں کے ٹولی کے ساتھ میں اور یہ گد کا شکار کر کے آ گیا یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اپنا شکار کے لیے دیکھو کیسے چھپ کے شہر اپنے شکار کی تلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ شہر دھیرے دھیرے سال رہا ہے یہ دیکھو گھور جنگل میں شہر کے بچے یہ اپنے شہر ماغ کے پاس میں آ گئے ہیں اور یہ شکار کر کے ابھی آئی ہے یہ دیکھو کیسے کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ میں اور یہاں پہ یہ سیر بیٹھا ہوا ہے اور یہ یہاں سے گد گد اڑان مار رہا ہے یہ دیکھئے کتنا بھیانک سیر سیر کو دیکھ کر کے اور گد آرہا یہ گد نے شکار کر لیا اور شکار کر کے اور یہاں سے یہ اڑان مار رہا ہے اور یہ بارہ سنگیں یہ یہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں اور لڑائی کرتے ہو یہاں پہ اور سیر اس کو ابھی جھپٹا مارے گا اور یہ گد جھپٹا مارتے ہو سارے دے ہو کتنے سارے جنگل میں گد ہیں یہ گد بارہ سنگیں کا شکار کر لیا ہے سیر نے یہ گد یہاں آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور سیر